تو یہ ملک کو پرباد کرتے گا اور دوبارہ ملک کو پیروں پر کھڑا کرنا ہمارے لئے مشکل ہوگا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میاں شباز شریف صاحب کو جنہوں نے پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے ساتھ بیٹھ کر اور وہ سربراہان جن کی اپنی حیثیت موجود ہے جو پاکستان کی سیاست کی ایک حقیقت ہے اور دنیا کے اندر ان کا اپنا ایک مقام ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ شباز شریف کی صلاحیت تھی کہ آصف علی زرداری جیسا ایک بڑا لیڈر مولانا فضل الرحمن جیسا ایک بڑا لیڈر اسفن کیارولی جیسا ایک بڑا لیڈر اینکیم کی لیڈرشپ پی اے پی کی لیڈرشپ ان کے ساتھ مل کر ان کو اگمارت میں رکھ کر پچھلے ایک سال سے حکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا میرے بھائیو لیکن میاں شباز شریف کی حمد اور جرت کو سلام ہے میں ان کو خراجت تحسیم پیش کرتا ہوں ان کی سیاسی حکمت عملی پر ان کی دانشبندی پر ان کی جھلت پر کہ اس تمام لیڈرشپ کو ساتھ رکھتے ہوئے انہوں نے ملک کو واپس اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور آج آپ دیکھتے ہیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ ملک دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے وہ جو سی پیک کا منصوبہ عمران خان نے ختم کیا تھا وہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے جو بجلی گھر ان سے نہیں چل سکے وہ ایک ایک کر کے دوبارہ چلنے شروع ہو گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے میں پٹرول ڈیزل کی قیمتیں بھی 35 رپے تک لیچھے آئی ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ گھی اور تیل کی قیمتوں میں خبری تیل کی قیمتوں میں بھی کمی ہو رہی ہے یہ چار سال کا بگاڑ رات و رات ٹھیک نہیں ہو رہے والا تھا اس میں ایک سال کی شب و روز محنت کر کے میعہ شباز شریف نے دوبارہ ملک کو اندرکی کی راہ پر گامزن کیا ہے اور یہ اتنی لمبی بات آپ سے کرنے کا میرا جو مقصر تھا میں اس بات سے واقف ہوں کہ نظام پورا کی جو ہمارے نوجوان ہیں جو ہمارے بھزرگ اور ہمارے بھائی ہیں ان کو تمام حالات سے اگاہی ہے لیکن میں صرف آپ کی یاداشت کے لیے یہ سب آپ کو بتا رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پورے پاکستان کے اندر جنرل الیکشن کا انتاغ ہونے والا ہے میری آپ سے انتماس ہوگی کہ آپ نے اس الیکشن کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس برے طریقے سے عمران خان نے ملک کی خارجہ پولیسی کو برباد کیا ملک کی محشت کو تباہ حال کیا جس طرح سے نوجوان کا روزگار چھینا جس طرح سے ہمارے علاقے سے تعلیم کی سہولت کو برباد کیا جس طرح سے اس نے ہسپتالوں کو برباد کیا اور ایک طرف آخر میں جو سب سے بڑا کام انہوں نے کیا وہ نو مہی کا واقع ہے اب واجب پاکستان ہمارے سر کا تاج ہے ہم دنیا کے اس خطے میں موجود ہے جہاں ایک طرف ہم سے بڑا دشمن بھارت ہمارے ساتھ موجود ہے اور دوسری طرف افغانستان کی سرحت ہے جو پچھلے چالیس سال سے جنگ کی حالت میں ہے اور مضبوط اور مستحقن پاکستان کے لیے ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہونی چاہیے جو الحمدللہ ہے اس نے ہمارے شہدہ کی جاتاکتوں پر جا کر حملہ کیا اس نے ہمارے دشمن کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ فوج اور عوام کے درمیان فرق ہے جو کہ نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا آپ اس بات سے واقع ہیں کہ جب کبھی بھی ہماری سرحت پر ہمارے دشمن نے کوئی ایسی چال بازے کی ہے تو فوج اور عوام نے مل کر ان کے دان کھٹے کیے ہیں ہم میں آپ کے اس پروگرام سے بھی عمران خان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی فوج جگ جان اور دو کالب ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گے آپ نے جو سادش لڑانے کی ملک دشمنی کی جو سادش جائی تھی آپ اس سے مند کی انجام پر پہنچ چکے ہیں آپ نے ہمارے شہدہ کی بے حرمتی کی اور یہ شہید وہ لوگ ہیں جس یہ بارے میں اللہ پاک قرآن پاکت میں کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے اور میرے گزانوں سے کھاتے ہیں آپ کو علم نہیں ہے میرے بھائیوں لزانپور کے بہتر غیوج شہریوں میں آپ کو ایک بات کا یقین کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے ایک بات سے مطفق ہیں جو بھائیوں پر کھڑا ہوگے ہمارا سباہی کو لکھاتا ہے اپنے سینے پر ملتنہاں اور مرات کی قاتل نہیں کھاتا وہ اپنے ملک کی محبت نہیں کھاتا ہے وہ شہادت کے چندے سے سرشار ہوتا ہے وہ اس ملک کے لوگوں کے امن اور سکون کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے تو اگر کوئی ایسی جیسی جواز جو ان شہدہ کی یادگاروں کی تظلیف کرے تو بلکل ہم ان کے سامنے سیسا پلائی دوار بن کے کڑے ہوں گے ہم اپنے شہدہ کو خراج تحسین پیش کریں گے ہم ان کی خاندانوں کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ بھرپور طریقے سے سارے یہ جہدی کریں گے میں آپ سے یہ ترخواست کروں گا کہ آنے والے لیکشن میں ان باتوں کو ضرور زین میں رکھی اور اس جماعت کا ساتھ دیں جنہوں نے ہمیشہ تمہیر اور ترقی کی سیاست کی ہے جنہوں نے ملک کی موششت کو بہتر کیا ہے جنہوں نے ملک کو دنیا کے اندر ملک کا نام سربلند کیا ہے اور وہ مسلم ریگ نون کی لیڈرشپ ہیں اور دوسری طرف یہ تخریق کار یہ ترشتگرد یہ ملک دشمن جس نے ملک کی موششت کو بھی برباد کیا جس نے ملک کی نظریتی جگریفی سرحتوں پر بھی حملہ کیا اس کے اخلاف ہم نے ٹٹ کے مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ اور اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آخر میں میں آپ سے ایک ترخواست بھی کرنا چاہتا ہوں تیس چلائی کو وزیر عظم پاکستان میاں شباہ شریف صاحب جو ہمارے نہ صرف پاکستان کے محسن ہیں بالخصوص ہمارے زلہ قصور کے محسن ہیں اور انہوں نے ہمیشہ قصور کی تمیر اور ترقی کے لیے اپنا عملی کردار ادا کیا ہے وہ تیس چلائی کو ایک عظیم و شان منصوبہ موٹر وے کسنگے بریاد رکھنے کے لیے کھڑیاں میں تشریف لا رہے ہیں اور موٹر ویز نے جب میاں نواز شریف 1992-1993 میں پہلے موٹر وے بنائی اور آج تک جتنے موٹر ویز بنے ہیں یہ بھی مسلم لیگ نوم کے قیادت کا کاردامہ ہے چن چن زلوں سے موٹر ویز گزرے ہیں دون ان زلوں نے ترقی کی ہے وہاں پہ مشحالی ہوئی ہے وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملا ہے وہاں پہ تعلیم کی سہولتیں ملی ہیں وہاں پہ صحت کی سہولتیں ملی ہیں روگوں کی زندگی پہتر ہوئی ہے اور الحمدللہ یہ ہمارے بوسن کا ہمارے لیے ایک اور توفہ ہے وہ تیس جلائی کو صلاح قصور کے لیے موٹر وے کا سنگے بنیاد رکھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے گا بیماروں کو صحت کی سہولت ملے گی کاروبار کرنے والوں کو ذرائع عمد و رفت میں بہتری آئے گی تعلیم کے لیے بہتری آئے گی اور انشاءاللہ ہمارا ذرہ ترقی کرے گا میری آپ سے درخواست ہے آپ میری آواز پر ہمیشہ مہربانی کرتے ہیں آپ کو جب کبھی میں نے آزمائش پر ڈالا بشک وہ اسلام آباد کا سفر ہو بشک وہ لاہور کا سفر ہو یا دیگر کسی جگہ کا سفر ہو آپ نے میری حوصلہ فرائی فرمائی ہے لیکن اس دفعہ میں بلخصوص آپ سے یہ بات نہ ہوگا کہ اس دفعہ وزیراعظم پاکستان آپ کے گھر میں آپ کے علاقے میں آپ کے حلقے میں تشریف لا رہے ہیں تو میری ترخواست ہوگی کہ ہر گھر سے ہر فرد نکلے ہر نوجوان نکلے ہر میرا زرگ نکلے اور وزیراعظم کے شایانی شانوں کا استقبال کریں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وزیراعظم ملک کے سربراہ ہے اور جب کوئی ملک کا سربراہ کسی علاقے میں آتا ہے تو اس علاقے کی خوشحالی اور ترقی کا باعث بڑتا ہے وہ آپ کے علاقے میں آ رہے ہیں آپ کے حلقے میں آ رہے ہیں میری یہ آپ سے درخواست ہوگی کہ تمام لوگ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالے ان کی بات سننے کے لیے آپ پڑیاں میں تشریف لائیں باقی میں نے اپنے بھائیوں سے کہا ہے یہ آپ سے رابطہ کریں گے آپ سے بھیل بیٹھ کے سارا پروگرام فائنل کریں گے آپ میں وہاں پر آنا ہے اور میاں شہباز شیف صاحب کی حسنہ افضائی کرنی ہے انشاءاللہ ان کی آمد ہمارے ذلے کے لیے بائی سے برکت ہوگی ترقی کا سبب ہوگی لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کا ایک کفار ہے آپ کی بہت مہربانی آپ کی محبت کا بہت شکریہ اس طرح آپ ہمیشہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں جن سے میں آپ کا شکریہ دا کروں میں آپ کا دھل کے اتھا کے رائیوں سے شکر گزار ہوں اور درخواست گزار ہوں کہ تیس دلائی کو بھی آپ جوت تر جوت نکلیں آپ کی بہت مہربانی شکریہ